سانڈ یہ میرے خالصے بینسے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے قربانی ہو سکتی ہے وہ سنڈہ اس کو کہتے ہیں نا آپ اس کو کہلیں کہ وہ جو بینس کا میل ہے اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس میں مطلب فقاہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اور راجے کال یہی ہے کہ بچنے میں آفیت ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گائے کے حکم میں داخل ہے کر سکتے ہیں اچھا حقیقے کے لیے دو گائے زبا کی جا سکتی ہیں نہیں کی جا سکتی دو بکریاں دو بکرے یا ایک بکرہ اور ایک بکریاں دو بکرے کرنے ہوں گے گائے کوئی ثابت نہیں نہ گائے میں عصہ رکھ سکتے ہیں پوری جان دینی ہوگی بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اگلا مجودہ دور کے حساب سے بہت کرٹیکل ہے کہ آج کل یہ بات ہر گھر میں ہوتی ہے اور اب مذہبی طبقہ بھی کافی ہے تک یہ بات کرنے لگے ہیں کہ بھی آپ ووٹ جس کو مرضی دیں کسی شخص کا ذاتی کردار اس کا ذاتی معاملہ ہے تو یہ بات درست ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا ذاتی کردار کچھ اور ہے تو آپ کو باقی نہیں پتا میرا موقع بھی یہ ہے کہ آپ جس کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ اکمران جو ہے وہ بڑا نیک شریف ریزگار عمر ویر عبدالعزیز آ جائے وہ میرے بھائی بکریوں میں سے ایک بکری نکلے گی نا اکمران کے طور پہ جس طرح کی انپوٹ ہے وہی آؤٹپوٹ ہوگی نا ہم سب کیا ہیں کہ سارے پاپ کو صاف ہیں انہی میں سے اکمران چونے جائیں گے نا تو جڑا کٹو گے ہوئی لال نکلنا جائے ٹھیک ہے نا جی میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں جو لوگ آفشور کمپنیوں کی بات کرتے تھے ان کی اپنی کمپنییں نکلائیں ان کے دائیں بائیں کے لوگوں کی کمپنییں نکلائیں ٹھیک ہے نا جی پھر انہیں کہا نہیں ایک اچھی بیدت بھی ہوتی ہے ایک بری بیدت بھی ہوتی ہے اچھی کمپنی بھی ہوتی ہے بری کمپنی بھی ہوتی ہے اور پہلے وہی لوگ کہتے تھے نہیں آفشور کمپنی تو بناتے ہی وہ ہے جس نے چوری کا مال چھپانا ہو پھر ڈیفنیشنیں بدلنے شروع ہوگی میرا موقع یہ ہے کہ ذاتی کردار کسی کا سب کئی بھرا ہو آپ کو کسی نہ کسی فارم میں نظر آ جائے گی کمزوری آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکے آپ میں بھی یہ ان میں سے بہتر دیکھ لیں جو میں اکثر کہتا ہوں میرا ووٹ کے اوپر ایک لپ بھی آ چکے ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں ووٹ الیکشن 2018 انجین وندلی مرزا لکھیں اس میں نے کھول کے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں یہ آپ اپنا حق یوز کریں تاکہ آپ کسی نہ کسی درجہ میں اپنی انپوٹ دے سکیں باقی ظاہر ہے کہ انہی میں سے چننا ہے اگلا کوئی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ کسی شخص کے شورت جو ہے اسی قیتہ دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کے بارے میں سنیا کہ یہ شخص تو بالکل بدکار ہے لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کہے جی میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے کوئی کہتا ہے جی فلانا شخص بڑا کرپٹ ہے اس نے اس کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے صرف ایک سنی سنائی بات پر چل رہے ہیں تو یہ ایسا گمان رکھنا کیسا ہے جو بندہ ٹی وی کے آ کے اوپر کہے کہ میں اپنی فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں رشوت کے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے میرے کام فوراں ہو جاتے ہیں میں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہوں نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں سب کو پتا چل دے گا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نہیں وہ تو اقرار جرم کر رہا ہے اس طرح کے اقرار جرم والوں کے اوپر تو حادبی نبیل سلام نے لگائی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک مجھے پاک کر دیں وہ فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ اس نے کہا اس نے زنا ہو گیا آپ فرمایا اللہ سے معافی مانگ چار دفعہ اس نے آپ نے چیرہ انور پھیرا دوسری طرف سے آگے کہہ رہا ہے آپ فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا پھر اس کو سنگسار کروایا گیا تو جو بندے اپنے گناہوں کا علل اعلان اقرار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو پیچھے کوئی گنجائش اندر رہ گی باقیوں کے بارے میں اس ٹھیک ہے اس نے ظن رکھنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں جو بندہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی غیبت اگر عوام کرتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں ہے کیونکہ وہ اس پوسٹ کا تقاضہ ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں گی جو اس نے کیوئی ہے میں صرف ایک مثال کے لیے بیان کرتا ہوں یار سراج الاغ صاحب کے بارے میں کیوں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے ہڑت کی ہے آپ نے سنیا ہے کہ ان کی کوئی آفشور کمپنی ہے نہیں سنیا ابھی انہوں نے ساسے جمع کروائے ہیں تو ساڑھے چار تولے سونا صرف اس سے زیادہ میرے گھر میں ہے ایک ستائیس لاکھ روپے کا مکان اور وہ باقی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا جی اور تو ان کا کریکٹر لوگ کے سامنے آ گیا نا آپ کو پتا ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ میں جب پنامہ کیس چل رہا تھا جسٹس عظمت سعید نے کہا تھا اس نے کہا جی اگر باسٹھ تریسٹھ لگی تو صرف سراج الاکسابی بچیں گے تو سر جو سچا ہے نا وہ سب کو پتا ہے سچا ہے وہ بول بول کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہاں جی سارے لوگ موجود تھے نا تو وہ جو سچائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے لوگوں کو پتا ہے کون کیا ہے ٹھیک ہو کہنا جی تو وہ جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بولتے ہیں باقی یہ ہمارا موقع یہ میں تو اس میں ساتھ میں ہوں میں کسی ایسے اینکر کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے کسی پولٹیکل لیڈر کو میلائن کرے ٹی بی کے اوپر آکے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طریقے سے لوگوں کے پر الزمات لگائے اور پھر جب عدالتوں میں ان کو بلائے جاتا ہے وہاں جاکے مافی مانگ لیتے ہیں پہلے کیا کہ دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تمہارا سیاسی بیان تھا یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا یہ تو حرام ہے یہ عبادت نہیں ہے کہ سیاسی بیان دینے کے لیے آپ کسی کو اور پاکستانی قوم تو یہ ہے کہ آپ نے مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے یہ پیشلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ جو قصور والا واقعہ تھا 35 سکاؤٹ ہیں فلاں ہیں ٹمکان ہیں بعد میں جناب جا کے آتھماؤں پڑھ گئے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا سب جھوٹ پتہ لیا لیکن اس نے جو مقصد اس وقت اچیو کرنا تھا نہیں جھوٹ مچا کے ایک خاص پولٹیکل جماعت کو ڈیمیج کرنا تھا وہ اس نے کر لیا یہاں پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے لوگوں کو پٹی پڑھا دیں گے بس وہ بعد میں ثابت ہو نہ ہو ان کا مقصد پورا ہو گیا یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ تو غلط کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ وہ قوم ہے جو نماز نہیں پڑھتی سب تو یہ اب تو چھوٹے ہیں ان کے اندر کسی کی عقبت کرنا میرے پاس ایک بھائی ہے وہ میرے بھائی کو سمجھائیں ایک گانے سنتا ہے میں نے کہا نماز پڑھتا ہے نماز کبھی نہیں پڑھتی میں نے کہا سننے دو گانے اس کو کیا ہے ایک بندہ گھٹر کے پانی والا دودھ کا گلاس پی رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں مکھییں مار کے ڈالتا ہے تو یار وہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے یہ تو چھوٹا کام ہے کرنا ہے اچھا اگلا قوضی ہے جی کہ آل سنت کا موقع یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لئے وارث مانگا اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی نہیں تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے نہیں نبوت ہی تھا دیکھیں ازر زکریہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث اتا فرما اگر اپنے مال کا وارث ہوتا وہ کہتے ہیں میرا وارث انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں جو ٹیمپل آف سولیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے ہیں حیکل سلمانی آپ کی ایک خانقہ تھی نا حضر زکریہ علیہ السلام کی آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا کوئی لائک شاگرد نہیں ہوگا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پیغمبر تھے تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کی طور پر بات نہیں ہوئی یہ وہ علمی وارث کے طور پر بات ہوئی ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا لہٰذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں اس کی ذات تفسر میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ وہ بکر کے ساتھ کیوں ہیں میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا اس پہ مولا علی اگر فڑا پا لیندے تو میں بھی فڑا کی فڑا پا لیندہ وہ چپ رہنے تو میں بھی چپا میں شادہ شادہ وفادہ رہتے ہیں نہیں نا میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ کہتا اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں اگر انہوں نے خموشی اختیار کی ہے میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعے ہیں نا بڑے ڈیفرنٹ ہیں مجھے ایک بھائی ای میل کرتے ہیں میں ان کا آنئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے انہوں نے فائی بی کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا کم میں وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعے کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں نحج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے اور کتابوں سے رولیم ہو گیا اچھا پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہے نا وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے ہیں جس میں انہوں نے معاویہ کو خاطر لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفہ راشدین کی سنت پر چلو تو اس کا ملے حضرت حسین علیہ السلام خلفہ راشدین کو مانتے تھے پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے وہ زیادہ زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے وہ ظاہرہ مذہبی طور پہ تو تھے نہ دیکھیں حضرت عمر کا مسئلہ پھستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں حضرت عمر کا مسئلہ پھستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں حضرت عثمان کا مسئلہ پھستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں اممہ عائشہ کوئی مسئلہ پھستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بنی ابھی طالب کے پاس جاؤ صحیح مسلم 6-3-9 نمبر عدیز تو روانی تو ساروں کے وہ تھے ہیں مرشد من کن تو مولا ہو فعادہ علی یون مولا ہو مولا تھے وہ سب کے روانی طور پر باقی رہی پولٹیکلی تو پولٹیکلی تو میں نے ناجل بلاغا سے پانچ خطبے پیش کی ہیں مولا علی کے خلفہ راجدین کی شان کے اندر تو ٹھیک ہے مسئلہ 162A ہے اس میں بلکہ بارس بھئی تھے اس میں یہ بھی آئے ہوئے تھے سیالگوڑ سے میں نے وہ ایک ایک کتاب میں مہمود اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا اس کے تو کلپس لاکوں لوگوں نے دیکھے ہیں مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں وہ تو شیعہ جا کے زاکرین کو پڑ گئے انہوں نے کہا کیڑی ناجل بلاغا اللہ دے بند ہے اے بکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے سچائی کی آواز کو بلند کی ہے الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچئے ٹھیک ہے ٹھیک